اسلام علیکم ناظرین ڈی ایم ایش شپیشل پروگرام کے ساتھ میں حفظ علیو بی ناظرین کسی بھی ملک کی ترقی کا راز تعلیم پر مبنی ہوتا ہے مگر پاکستان ان بارہ ممالک کے لسٹ میں شامل ہے جہاں پر جی ڈی بی کا دو فیصے سے بھی کم بجٹ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہ واحد ادارہ ہے جو ملک بھر میں سستی اور میاری تعلیم فراہم کر رہا ہے ہر اس شخص کے لیے چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لاہور کے ریجنل ڈریکٹر ڈاکٹر ایسن شکور صاحب ہمارے ڈی ایم ایش شپیشل میں خاص مہمان ہیں آج ان سے جانیں گے جو تعلیمی نظام ہے اس میں پاکستان کیوں پیچھے ہے ہمارا الیٹریسی ریٹ کیوں کم ہے لوگ کیوں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے کیا وجوہات ہیں یکسا نظام تعلیم کا نہیں ہے یا جتنی یہاں تعلیم سستی ہونے چاہیے اس سے اشراف یاگی جو تعلیم ہے وہ کیوں اوپر ہے ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی بہت چکے ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جہاں تک میرے لمحے ہیں مواصلاتی نظام کے ذریعے جو تعلیم دے رہی ہے لوگوں کو یہ کیا وجوہات ہیں ہمارے پاکستان میں جو تعلیم ایک دفعہ چھوڑتے ہیں سکول چھوڑ دویتے ہیں آگے ان کو پتہ ہے ہم تعلیمہ حاصل نہیں کر سکتے اس کے باوجود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کسی بھی عمر کے سٹوڈنٹ کو داخلہ دیتی ہے اور ان کو تعلیم دیتی ہے اس کی پیچھے کیا وجوہات ہیں دیکھیں جی ہمارے ملک میں سب سے پہلی بات تو آپ نے جیسے فرمایا کہ لوگ ریگولر تعلیم بھی لے رہے ہیں جس کو ہم غیر فاصلاتی نظام تعلیم کہتے ہیں جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کنونشنل ایڈوکیشنل سسٹم یہ ایک اور موڈ آف ایڈوکیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں فاصلاتی نظام تعلیم یہ ان لوگوں کے لیے ہے اس معاشرے کے اس طبقے کے لیے ہے کہ جو معاشی طور پر پس ماندہ ہیں یا معاشرتی طور پر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ خواتین ہیں جن کو ایک پردے کی وجہ سے وہ معاشرے میں باہر نہیں نکل سکتے یا بازاروں میں نہیں جا سکتی یا ان کے جو فیملیز ہیں ان کے خاندان ہیں کہ جی وہ باہر نکلیں اور پردہ ختم کریں تو ایسے طبقات کے لیے یا ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں معاشی طور پر پیسے کمار رہے ہیں تو ان کو تعلیم کا زیور جو ہے وہ ایک ایسا زیور ہے جس سے ہر ایک کو آراستہ ہونا چاہیے اور تعلیم جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ تو قرآن میں ہے نا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے لفظ جو ہے نا فرض اس پر زور ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے اور جب ہماری وحی پڑ کے نام سے شروع ہے تو آپ اس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں تو تعلیم تو کسی بھی عمر میں اور کسی بھی طبقے کے لیے بہت ضروری ہے اور معاشرے کو پسماندگی سے نکالنے کے لیے اس کی شرخواندگی بڑھانے کے لیے تعلیم کسی بھی موڈ میں ہو چاہے وہ فاصلاتی ہو یا غیر فاصلاتی تو فاصلاتی نظام تعلیم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو خواتین گھر میں بیٹھیں ہیں اپنے بچوں کو پال رہی ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت کی تعلیم حاصل کرنا اس کا مطلب پوری قوم کا تعلیم حاصل کرنا ہے کوئی شک نہیں اس میں چونکہ بچے کی سب سے پہلی درس کا ماں کی گود ہے تو جب وہ ماں کی گود میں علم موجود نہیں ہوگا تو وہ اپنی اولاد کو یا آگے والی نسلوں کو اس طرح تعلیم سے آراستہ کرے گی لہذا ہمارا جو نظام تعلیم ہے ہمارا جو موڈ آف ایڈیوکیشن ہے فاصلاتی نظام تعلیم اس میں نہ کوئی عمر کی قید ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے اور بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں نہ کوئی جنڈر کی قید ہے کیا بات جیسے میل فی میل اور ایک ٹرانس جنڈر جو ایک نئی اخترار ہے ہم نے تو ان کو بھی تعلیم مفت فرام کر رہے ہیں ٹرانس جنڈر اور پھر وہ لوگ جو ہمارے جیل میں قیدی ہیں جن کا ذہنی بہاؤ غلط روہ میں بیگ گیا ہے ان کو بھی تعلیم دی جائے ہیں ان کو بھی تعلیم فری دے رہے ہیں تاکہ ان کی ذہنی جو نشو نما ہے وہ ہو اور وہ جرائم کی طرف نہ جائیں بلکہ معاشرے کا ایک مفید شہری بنے معاشرے کا ایک مفید حصہ بنے ڈیکس آپ جس طرح یہ ہمارے ملک میں لیٹریسی ریٹ ہے بہت ہی کم ہے اگر ہے بھی تو ہائر ایڈوکیشن کی رپورٹ کے مطابق پانچ لاکھ لوگ ہیں جو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ایک ایک سال میں ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اور بی اے کر کے میدان میں آتے ہیں جن میں سے پچاس ہزار لوگوں کو صرف نوکری ملتی ہے باقی ساڑھے چار لاکھ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں کیا یہ وجہ تو نہیں ہے لوگ اس لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے ڈگری لے کے بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا نہیں اصل میں جی ایک جو میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ علمے یہ کہ لوگوں کو گائیڈ لائن پروپر نہیں ملتی جی جی ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے اور اس کے لیے کس تعلیم کی ضرورت ہے جی جی اس لیے وہ مطلب ایک کسی کو دیکھ کے ڈاکٹر بن گیا حالانکہ اس کا اپٹیچوڈ نہیں ہوتا جی جی کسی اور کو دیکھ کے انجینئر بن گیا اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا جی جی کمپیوٹر کا دور ہے تو کمپیوٹر کر لیا اس کا رجحان نہیں ہے اس وجہ سے وہ پھر اس جگہ پہ لگ نہیں پاتے کہ جہاں پہ ان کو خپت ہنکی ہونی چاہیے جی جی یہ سکلز اجاگر کرنے کے لیے تو ٹیچر کا کام ہوتا ہے نا اس کے دماغ کو اس کے صلاحیتوں بروکار لانے کے لیے یا ہمارے وہ اساتذہ کی وہ تربیت نہیں ہے یا کم تعلیم ہے کیا وجوات ہیں نہیں جی والدین کبھی اس میں رول ہو سکتا ہے جی 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 جیسے والدین دبردستی بچوں کا ڈاکٹر منا دیتے ہیں دبردستی بچوں کو کہتے ہیں جی جی آپ نے انجینئری بننا ہے حالانکہ رجحان ایسا نہیں ہوتا بچے کا جی جی تو اس وجہ سے بھی وہ ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر بن گئے یعنی کہ آزاد بچہ اپنے مرضی سے تعلیم بلکل ایسا ہی ہے اس کو اپنے شوق کے مطابق اپنے ایپٹی کیوٹ کے مطابق اور اپنے رجحان کے مطابق تعلیم لینی چاہیے تاکہ وہ مفید شہری بن سکے جی جی اور پھر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے شوق کے مطابق تعلیم لے گا پھر آگے کام بھی اپنے شوق کے مطابق کرے گا اب مثال کے طور پر ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ صرف ہاؤسپٹل میں وہ انجینئر بننا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر بن گیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بن کے اگر بزنس کرے بزنس کرتا ہے ہاں الگ بات ہے کہ اس کی لائن ڈاکٹری کی تھی لیکن وہ بزنس میں آ گیا لیکن یہ اس کے بیسیکلی بیک آف دی مائنڈ وہ ایک تعلیم ضائع نہیں جاتی تعلیم جو بھی تعلیم ضائع نہیں جاتی کہیں نہ کہیں آپ کو فیدہ دیتی ہے آپ کون کون سے یہاں کورس کروا رہے ہیں بچہ اگر کوئی تعلیمی حاصل کرنا چاہتا ہے کون سے کلاسز شروع کر سکتا ہے اور کون کون سے سبجنگٹ ہیں جو ان کو وہ حاصل کر سکتا ہے ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے جی میٹرک سے اور اگر بچہ شوق ہو اس کو رجحان ہو تو میٹرک میں داخلہ لے کے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن کے ہمارے سے فارغل تحصیل یعنی ڈاکٹریٹ بھی کر سکتا ہے جی بلکل میں صحیح ہے تو وہ ہم میٹرک سے شروع کرتے ہیں اور ہماری یونیورسٹی سرکاری یونیورسٹی ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بہام ہوگا کہ شاید پریویٹ یونیورسٹی ایسی بات نہیں ہے اس کا جو چانسلر ہے وہ سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور سٹنگ پریم جو فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر وہ ہمارے پرو وائس چانسلر ہے اور اس کے بعد وائس چانسلر ہے پھر ریجسٹر ہے پھر کنٹرولر آف ایگزیمنیشن ہے جو نارمل ایک یونیورسٹی کی حرارکی ہے وہ ہی ہماری بھی حرارکی ہے آئینی تشکیل پوری ہے جی بلکل اور دوسرے لفظوں میں صرف ہمارے پاس جو ایکسٹرا یا ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے اس کی سرحدیں پورے پاکستان کی سرحدوں سے ملتی ہیں بلکہ ہم تو باہر کے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں جس میں سعودیہ امریکہ یو اے ای اس طرح کے ممالک میں بھی ایمبیسی کے طرح ہمارا تعلیم وہ تعلیم حاصل کرتا ہے انجینئر بھی بن سکتا ہے ڈیکٹر بھی بن سکتا ہے بندہ وقالت بھی کر سکتا ہے کون کون سے یہاں وہ ایسے ہے کہ میں سب سے پہلے بتا دوں میٹرک ایف اے میں ہمارے جو کنٹرولر آف ایگزیمنیشن ہے آپ جاتے جانتے ہوں گے ایک کمیٹی آف چیئرمن ہوتی ہے آئی بی سی سی انٹر بورٹ کمیٹی آف چیئرمن اس کے مستقل میمبر ہے چونکہ ہم میٹرک ایف اے کرواتے ہیں اور یہاں پہ میٹرک ایف اے ایڈیوکیشنل بورڈ کے ذریعے ہوتا ہے تو ایک تو ہمارے کنٹرولر اس کے میمبر ہیں کیونکہ ہم میٹرک ایف اے کی تعلیم دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بی اے لیکن چونکہ دو سالہ بی اے یونیورسٹی ایچی سی نے ویسے ختم کیا تھا اب اس کا نام ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے وہ ہے دو سال آئی لیکن اس کا نام تبدیل کر دی گئے چونکہ یونیورسٹی اور باقی یونیورسٹیز بھی ایچی سی کے مطابق اس روڈ میپ کے مطابق انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے جا رہی ہیں اور چار سالہ بی ایس پروگرام آفر کر رہی ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ایک بڑا عام اعلان میں بتانا چاہوں گا کہ ایچی سی کے نوٹیفکیشن کے مطابق آٹم دو ہزار بیس جو ہمارے داخلے چل رہے ہیں یہ دو سالہ ایم اے پروگرام کی آخری آفرنگ ہوگی دو ہزار بیس کے بعد ایم اے کے ڈگری ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد چار سالہ بی ایس پروگرام ہوگا چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ انگلیش میں ہو چاہے وہ ہسٹری میں ہو وہ چار سالہ پروگرام ہو اور بچہ یا بچی ایس کے بعد آئیں گے یا انٹرمیڈیٹ کے بعد آئیں گے اور اس میں داخلہ لیں گے اور اس کے بعد ان کو ایم اے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سیدھا ایم فل نہیں بلکہ ایم ایس پروگرام کریں گے تو اسی لیے جو اگر یہ میرا پروگرام دیکھیں تو آپ کے چینل کے تفوت ست سے ان لوگوں کے لیے اہم اعلان ہے کہ جو لوگ ایم اے میں آنا چاہتے ہیں دسمبر سے پہلے پہلے وہ داخلہ داخلے کھل رہے ہیں ہمارے داخلے یا کم ستمبر سے کھل رہے ہیں آن لائن فارم آویلیبل ہیں پروسپیکٹرز ہمارے دفتر میں ایک آدھ دن میں پہنچ جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ آویلیبل ہو جائیں گے تو آن لائن وہ داخلہ بھر لیں اور اس کے بعد پھر ان کے بعد دو سالہ پروگرام کا چانس ختم ہو جائے گا اور ایک دو باتیں اور بھی کہ ایم بی اے چونکہ ایچی سی نے آلڑی ختم کر دیا گیا جو پہلے دو سالہ اڑھائی سالہ ساڑھے تین سالہ ایم بی اے ختم ہو گیا تھا وہ اب دو سالہ ایم بی اے پروگرام ہے تو صحیح مگر ان کے لیے جنہوں نے سولہ سالہ ایڈوکیشن مکمل کی گئی ہے تو اگر کوئی کومرس کے سٹوڈنٹ ہے تو ان کے لیے سنیری موقع ہے کہ وہ ایم کوم دو سالہ پروگرام میں داخلہ لے لیں اس کے بعد ایم کوم بھی ختم ہو جائے گا در سب جو لاہور ریجن ہے آپ کا اس میں کتنے طلبہ جو طالبات ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سپیس کچھ یہاں پہ موجود ہے ابھی اور بھی جو اس میں اور طلبہ آ سکتے ہیں جی بلکل لیکن جی لاہور کی عبادی غالباً ایک کروڑ سے بھی دو کروڑ سے دو کروڑ کے تجاوز کر گئی ہے تو اس کے اندر سپیس نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی کیونکہ یہ تو لاہور تو ہب آف ایڈوکیشن ہے اور اس میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں چونکہ ہمارا بورڈ آف ایڈوکیشن ڈیفرنٹ ہے تو ہماری کلائنٹیل بھی ڈیفرنٹ ہے ہماری کلائنٹیل سکلڈ لوگ ہیں وہ لوگ جو پہلے سے جوب کر رہے ہیں طلبہ طلبہ تو کیا آسانیہ ہیں سر اوپر میں اگر آئے ہیں تو کیا کیا ان کو آسانیاں کیا ہیں تعلیم حاصل کرنے دیکھیں جی سب سے پہلی آسانیتی ہے فیس کام میں ٹھیک ہے دوسری آسانی ہے کہ ان کو یونیفارم نہیں خریدنا پڑتا اگر تو میٹرک ایسے کا تعلیم ہے اپنا کاروبار بند نہیں کرنا پڑتا کاروبار بند نہیں کرنا پڑتا اپنا کلینک اپنی ریڑی اپنا کچھ بھی وہ ذریعہ روزگار ہے وہ بند نہیں کرنا پڑے گا اس میں نہ یونیفارم خریدنا ہے نہ اس میں صبح آٹھ بجے جانا ہے اور دوپیر دو بجے تک باؤنڈ رہنا ہے کسی دارے میں نہ کتابیں خریدنی ہیں زبردست یونیورسٹی نے کتابیں گھر پہ پہنچانی ہیں ان کے کتابیں ان کے ڈاک کے پتے پہ پہنچنی ہیں اور یہ یاد رکھے طالب علم جو ڈاک کا پتہ وہ مہیا کریں گے ان کا اسی شہر میں داخلہ ہوگا لیکن اگر یہ سمجھیں گے اب لاہور میں بیٹھ کے گجناہ والے کا ایڈریس جیدہ گجناہ والے میں نہیں پڑ سکتے ہمارا گجناہ والا میں بھی دفتر ہمارے اس وقت اٹھالیس ریجنل آفیسز پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں اور چھے موڈل سٹیڈی سینٹرز کام کر رہے ہیں زبردست پورے پاکستان میں ہیڈ آفیس کے علاوہ ہیڈ آفیس مارا اسناعباد میں ہے تو وہاں میں ماشاء اللہ سرچ سینٹر بھی ہے طلبہ کے لیے جی جی بلکل ہمارے ویل ایکوپٹ سائنس لیبز ہیں ہمارے پاس ہیڈ آفیس میں زبردست اور ایم فیل پی ایڈی کے تمام پروگرام وہاں پر آفر ہوتے ہیں اور جو ہائی پوسٹ گریڈ لیول کے یا ہائر ایڈکیشن کے پروگزام ہیں جن کی ورکشپس وہاں پر ارینج ہوتی ہیں اگر وہ طالبلم جو وہاں سے فارگل تحصیل ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کی ورکشپ اتنی شاندار ہوتی ہیں کہ وہاں پر بقاعدہ دوسری یونیورسٹیز کے دینز پروفیسرز وائس چانسرز اس طرح کے لوگ وہاں پر لیکچرز ڈیلیور کرنے آتے ہیں زبردست ڈرس سب میرے ایک جو مجھے تھوڑا سا معلوم ہے جو میرے سننے میں آیا ہے آپ اپنے طلبہ طالبات کے لیے دوسرے کمپنیوں سے تربیت بھی کروارا ہے سکلز کے لیے کچھ اس طرح کے پروگرامز بھی ہیں آپ کے نہیں ہمارے ہیں تو صحیح جی کچھ اوپن ٹیک کے نام سے پروگرامز ہیں سکلڈ پروگرامز ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ ان پروگرامز کے لیے دوسرے ادارے بھی موجود ہیں جیسے ٹیفٹا ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہے تو وہ سکلز ان سے وہ لے رہے ہیں لیکن ہم سے وہ زیادہ تر وہ جنرل تعلیم میں آ رہے ہیں اب اس کے لیے ہم نے چند ایک سٹیپس لیے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال ہم نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کیا ہمارے ذہن میں آگے وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں سکل لے رہے ہیں کوئی لڑکیاں بیوٹیشن کا سیکھ رہی ہیں ٹیلرنگ کا سیکھ رہی ہیں لڑکے پلمبنگ کا کام سیکھ رہے ہیں تو ان کو تعلیم کی طرف راگب کیوں نہ کیا جائے تو ہم نے ہیڈ آف ایس اجازت لی تو لاہور کے تمام ووکیشنل ٹریننگ کو انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کیا وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا اس طرح چونکہ کووڈ کی وجہ سے ایک وہ خدائی عذاب تھا ہاں کورونا میں کیا صورتحال سی کورونا میں تو ہمارا سسٹم اور اجاگر ہو کے سامنے آیا ہم اور بہتر طریقے سے ہم نے کام کیا آپ کے آن لائن ہوئے ہیں ایکزیم جی بلکل بلکل ہم نے ورکشپس اس وقت ہماری آن لائن جا رہی ہیں پورے پاکستان میں آن لائن ورکشپس چل رہی ہیں ان کو لاغ ان نیم اور یوزر نیم اور پاسفرٹ دیے گئے ہیں وہ اس سے لاغ ان ہو کے تو اپنی آن لائن ورکشپس اٹینڈ کر سکتے ہیں درسترم جی صرف آپ کہہ رہے ہیں ایم اے کے جو وہ ختم ہو جائے گی دگری کیا اس کے افادیت بھی ختم ہو جائے گی جن کے پہلے ایم اے جنہوں نے کر لیا ہے جن کے ہو چکے ہیں ان کے افادیت ختم ہو جائے گی نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا اب جیسے میں آپ کو ارز کرتا ہوں ایک بی ایڈ پروگرام کسی دور میں ہوا کرتا تھا ان کے لیے ایک پیغام اور بھی اسی بانے مزین نے آیا تو بی ایڈ پروگرام کسی دور میں ہوتا تھا ٹیچر ایڈکیشن پروگرام جو پہلے یونیورسٹی ڈیٹھ سال کا کرتی تھی پھر اس کو سکویز کر کے ایک سال کا کر دیا گیا وہ بی ایڈ پروگرام اگر کسی نے کیا ہوئے ان کے لیے ایک سنیری موقع ہے کہ ایم میڈ کے داخلے اس آٹم بیس میں کھلیں گے وہ بھی ایک سال کا ہے اگر وہ کر لیں گے تو ان کی ایک سٹریم جو ہے ایڈکیشن دی پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ ایم فیل ایڈکیشن میں آ سکیں گے اب جو بی ایڈ پروگرام یونیورسٹی کرواری ہے جس میں ایک چار سالہ بی ایڈ پروگرام ہے جو ایف اے کے بعد ہے ایک اڑھائی سالہ بی ایڈ پروگرام ہے جو بی اے کے بعد ہے اور ایک ڈیر سالہ بی ایڈ پروگرام ہے جو ایم اے کے بعد ہے اس بی ایڈ پروگرام کے بعد ان سٹوڈنٹس کو طالب علموں کو ایم میڈ کی ضرورت نہیں بڑھے گی ایم میڈ ایک سال کا صرف وہی طالب علم کریں گے جنہوں نے چار پانچ سال پہلے کوئی بی ایڈ ایک سال کا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے لیے میری درخواست ہے میری درخواست ہے خاص درخواست ہے کہ وہ اس ایمیٹ پروگرام میں داخلہ لیں ورنہ پھر ان کا بی ایڈ جو ہے اس کی افادیت کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی ڈاکس صاحب یہ جو پی ایڈی ہم کرتے ہیں کیا یہ اوپن بھی کرواتی ہے پی ایڈی ٹھیک بلکل اور کئی پروگرام ہوں گے تو پی ایڈی اوپن کی بہت بہتر مثلا ایڈیوکیشن کی ہے اس طرح ہم پاکستانی لینگویجز میں پی ایڈی کرواتے ہیں ہسٹری میں ہے فیزکس میں ہے سٹیٹس میں ہے اور بہت سارے پروگرام میں ہم منیجمنٹ سائنسز میں کروا رہے ہیں ایمیس ہمارے تو بہت سارے پروگرام میں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمیس اور پی ایس ڈی اور ایمفل پروگرام ہمارے ایڈ آفیس میں ہوتا ہے دوسرا یہ بھی ہمارے ناظرین ویور کو پتا چلنا چاہیے جب کو ہم جوب کے لیے جاتے ہیں یا پرویو دینے کے لیے جاتے ہیں جو اوپن کی یونیورسٹی ہے دوسری یونیورسٹی کے لیول پر جب دیکھیں تو اس کو اسی لیول پر مانا جاتا ہے یا اسے کم درجہ دیا جاتا ہے نہیں جی ایسی بات نہیں میں نے آپ کو ارس کی ہے کہ یہ ایک سرکاری یونیورسٹی ہے اور پریزیڈنٹ جس کا چانسلر اس کے افادیت اتنی ہے جتنے پی اوپی یونیورسٹی بلکل اتنی ہے اب جیسے ہمارا کنٹرولر میں نے ارس کی کہ آئی بی سی سی کا پرمننٹ میمبر ہے اگر جب اس آئی بی سی سی کا پرمننٹ میمبر ہے تو جو رولز اور ریگولیشن میٹرک اور ایف اے کے لیے ایڈیوکیشنل بورڈز میں لاغوں ہیں وہی رولز اور ریگولیشن ہمارے پاس بھی لاغوں ہیں دو ہزار بیس کے بعد میں نے ایک سا تعلیم نظام حکومت لارہی ہے آپ کے نساب میں کوئی فرق پڑے گا اس سے لیکن یہ تو جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا فی الحال تو ہمارا اس وقت سلیبس جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اچھا آپ کو جو سلیبس ہے نساب ہے کوئی بدلتا بھی ہے یہ وہی پرانا چلتا رہا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ جدت آرہی ہے نئے سے نئے طرزیں ہمارے لوگ اپنانا چاہ رہے ہیں تعلیم میں ابھی تک وہ پرانا نساب چاہ رہا ہے کوئی بدلنے کی ضرورت ہے اس کو نہیں بلکل ہم نے بہت ساری چینجز کی ہیں اپنی یونیورسٹی میں بہت سارے نئے کورسز آیا ہیں کورسز ریوائز ہوئے ہیں تو اس صورت میں تو ہم نے بھی بہت ساری چینجز کی ہیں پاکستان میں آج بہتر تہہتر سالوں میں پچیس سے زیاد تعلیمی پالیسیز اپنائیں گئے ہیں لیکن آج تک کامیاب کوئی نہیں ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں تھوڑے سا آپ اگر اس میں روشنی ڈال سکیں تو پالیسیز تو چلتی جاتی ہے تعلیم سے تعلیم کا پالیسی سے میرا نکال کو تعلق ہے تالیب علم کو اپنے تعلیم پر زور دینا چاہیے ان کا پالیسی سے کیا تعلق ہے اتنی اشرافیہ کی تعلیمہ ہو رہے ہیں ایک عام بندے کی تعلیمہ ہو رہے ہیں جس نے آپ بتا رہے ہیں آپ کو تعلیم فری کتابوں کے صرف پیسے وصول کر رہے ہیں اس میں کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان لیکن جس میں علم حاصل کرنے کا شوق ہونا وہ ٹاٹوں پہ بھی بیٹھ کے پڑھ رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو آج کل آرمی چیف اور اس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سارے ٹاٹوں کے سکول کے پڑھے ہوئے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بہت بڑے سکول میں پڑھے ہو تو آپ اونچی جگہ پہ جا سکتے ہیں لوگ بہت لو لیول کے ایڈیویشنل تعلیمی ادارے میں تعلیمی ادارے میں پڑھے ہوئے ہیں سیٹن موڈل کا آپ نے نام سنا ہوگا ہمارے بہت سے تعلیم بڑے بڑے مچی جگہ پہ ہیں اچھے اوپن کوئی روزگار بھی فرام کرتی ہے لوگوں کو دیکھیں جی روزگار نہیں فرام کرتی ٹیوٹر کی صورت میں جس طرح آپ کو ٹیوٹر رکھے جاتے ہیں یہ سرکاری طور پہ ہوتے ہیں یا پرائیوٹلی طور پہ وہ روزگار نہیں ہے ان کو ہم کہتے ہیں پارٹ ٹائم ٹیوٹر ٹھیک ہے تو پارٹ ٹائم آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے اپنے ریگولر جاب کے علاوہ اور آپ الیجیبل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تعلیم دے سکتے ہیں یا کسی کو کچھ کنوے کر سکتے ہیں کوئی نالج دے سکتے ہیں تو ہم پارٹ ٹائم ٹیوٹر سے پوائنٹ کرتے ہیں وہ پارٹ ٹائم کام ہے ان کا کوئی ریگولر جاب نہیں ہے یعنی کہ وہ پرائیوٹلی طور پہ وہ اپنی جو آسائنٹمنٹ ہوتی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ان کے نمبر افگارہ جو لگاتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے دیکھیں فاصلاتی نظام تعلیم ہے تو طالب علم نے اپنے ٹیوٹر کو مشکیں بھیجنی ہے پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جو اوپن سے باپستہ ہیں اور لاہور میں کتنے ہیں دیکھیں جی اگر تو آپ طالب علموں کی بات کریں تو ہم طالب علم تو ساتھ لاک طالب علم ہیں پورے پاکستان میں جو ایک سمیسٹر میں ہوتے ہیں سات لاک اور لاہور میں ہے پینتیس سے چالیس ہزار طالب علم ہیں یعنی ایک سمیسٹر میں جی ایک سمیسٹر میں جی سرہ دوہزار بیس کے بعد طالب نظام تبدیل ہو رہا ہے اوپن یونیورسٹی کا کیا حال آئے عمل ہوگا کیا پالشیز ہوں گے دیکھیں جی اوپن یونیورسٹی بھی باقی یونیورسٹی طرح چار سالہ پروگرام آفر کر رہی ہے اور ابھی بھی بہت سارے آفر ہو رہے ہیں جس میں انگلیش ہے بی بی اے ہے اسی طرح اکاؤنٹنگ ان فنانس ہے تو ہم بھی ایچ ای سی کے ہی انڈر آتے ہیں تو ہم بھی اسی کے روڈ میپ کے مطابق چار سالہ پروگرام مطارف مزید کریں گے کچھ چل رہے ہیں کچھ مزید ہوں گے دارت صاحب تعلیم کے بغیر بھی ملک ترقی کر سکتا ہے وہ تو نہ ممکن ہے تعلیم تو شعور دیتی ہے تو اس کے بغیر ملک کی ترقی تو میں نہیں سوچ سکتا کہ کبھی ہو سکتی ہے اپنے کوئی نئے پروگرام آ رہے ہیں جو ہمارے طلبات اور آرباد کے لیے سودمند ثابت ہو سکتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے ان کے لیے دیکھیں جی سب سے اہم تو میں نے آپ کو پیغام دیا کہ تعلیم جو ہے نا وہ تو اس کے بغیر تو کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے اور ہمارے نئے پروگرام آتے رہتے ہیں فی الحال تو ہم ان پروگرام کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں لہر میں کیا کیا سہولیات دے رہے ہیں لیکن جی سب سے اہم سہولت تو ہم طالب انہوں کو یہ دیتے ہیں کہ جیسے میں نے ارز کی کہ ٹرانسجنڈر کو تعلیم فری ہے جو قیدی ہیں ان کو تعلیم فری ہے اور پھر میٹرک ایف ایف بی اے کو ہم ایک سمیسٹر میں تعلیم فری دیتے ہیں سمیسٹر میں اگر وہ اپلائی کرے گا تو ہم اس کو اس سمیسٹر کی فیس ماف کر دیں گے جبکہ بی ایڈ اور پوسٹ کریجویٹ میں دوسرے تیسرے چوتھے سمیسٹر میں سے کسی ایک سمیسٹر میں پینتیس فیصد ہم اس کو فیس ماف کر سکتے ہیں یہ یونیورسٹری سہول ہے جتنا پاکستان کے ادارے ہیں جن میں لوگ جتنی تعلیم حاصل کر کے آ چکے ہیں آگے ان کو علم ہی نہیں ہے وہ کس طرح اداروں سے علاق کہا جا سکتا ہے سرکاری آپ کے یونیورسٹی ہے سرکاری ادارے پاکستان کا اگر ان کو تعلیم مل جائے اور بہتری ممکن ہے اداروں میں دیکھیں ہم تو ہماری یونیورسٹی ویسے خود ہی اپریٹ کر رہی ہے پورے پاکستان میں لیکن شعور اگاہی کے حوالے سے یونیورسٹی کے کوئی کردار احمد نہیں ہے جو عوام میں لوگوں کو جب مجھے اس کا علم نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا ہم پڑھ چکے ہیں جتنا پڑھنا تھا اب آگے کہاں داخلہ ملے گا جب میں ملایا آپ کے ڈریکٹ صاحب سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ہم احساس ہوا نہیں ہم پڑھ سکتے ہیں آگے کس طرح ہم وہ بہم جو سوالات ہیں وہ جو کشمہ کش ہے ذہنوں میں لوگوں کو تعلیم کے وقت کس طرح پہنچا سکتے ہیں دیکھیں جی اب تو ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور جی جی اب ہر چیز آپ کو گوگل پہ اور دوسری سوچل میڈیا پہ ویلیبل ہوتی ہے تو ہماری ہمارے وہ سترہ فیصل لوگ ہیں جو صرف آئی ٹی کو جانتے ہیں یا شوشل لیزہ میں جو اس کو جانتے ہیں یا موبائل پہ ہیں باقی تو سارے اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں جو میں نے ارز کی نا جی کہ اس طرح ہمارے جیسے ہمارے اٹھالیس کیمپسز ہیں وہ لوگ اپنے اپنے ریجن میں اوینس کمپین چلاتے ہیں جیسے میں نے ارز کی ہم نے پچھ دبا وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں وزٹ کیا اس دبا ہم نے فیکٹریز میں وزٹ کیا کیا رسپونس ملاتا فیکٹریوں بہت ابردست میں تو بلکہ حیران ہو گیا کہ مجھے واقعی میں امید نہیں کر رہا تھا لیکن واقعی بڑا اچھا رسپونس ملاتا لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے ہم نے فیکٹریز وزٹ کی اور ہمارا بھی رادہ مزید جب تک ہمارے داخلے چل رہے ہیں ہم کریں گے اچھا ڈرس آپ یہ اپنے اوپن میں اس طرح ہم پیو میں جا کے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اس میں بھی کوئی ایسا سسٹم ہے آپ کے اوپن میں بھی اگر کلاس اٹینڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ہمارے ہیں ریگولر پروگرام جس میں میں نے ایم کوم کی بات کی اس میں ہمارے چار اپروف سٹیڈی سنٹرز ہے لاہور میں وہاں پہ ریگولر کلاسز ہوتی ہیں شام کو چھے سنو کچھ جو پروگرام ہے ان میں کلاسز تو ہیں لیکن ان کی کمپلشن نہیں ہے کیونکہ ہم فاصلاتی نظام تعلیم میں ہیں تو اس میں اگر ہم نے کمپلسٹری کر دیا تو پھر فاصلاتی غیر فاصلاتی کا فرق ختم ہو جائے گا تو اس میں ٹیٹوریل میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ٹیوٹر اپوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کو بھی اطلاع ہوتی ہے کہ کس کس طریقہ ٹیٹوریل میٹنگ ہے اور کس کس سبجک کی ہے تو وہ ہمارے کچھ سٹیڈی سنٹرز ہوتے ہیں جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ٹیوٹر سے وہ جا کے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ سوشل میڈیا کا دور لوگ واتس اپ کے ذریعے بھی گائیڈ لائن لے لیتے ہیں ٹیوٹر سے لوگ ای میل کرتے تھے ٹیوٹر کو جی آپ ای میل پہ کوئی ہمارے سواغ ٹیوٹر سے آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں جی جی بلکل ان سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں اگر طالبلم صرف میں جا سے میں نے کہا نا ایک دفع کتاب کو پوری کو پڑھ لے تو ویسے اس کو جی بلکل ایسی ہی ہے جب آپ کو سال سے اوپر ہو گیا لاور میں آئے ہوئے کیا جدت آئی کیا مسائل تھے جن کو حل کیا اور مزید ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی اس میں ایک تو سب سے پہلے ان ہاؤس دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو تھوڑا سا ارگنائز کریں سٹاف کو تھوڑا سا ارگنائز کیا کہ ان کو بتایا اہمیت کا احساس دلیا کہ جی طالب علم جو ہے وہ سائل ہوتا ہے جی تو اس کی جتنی ممکن ہو مدد کریں اور میں نے تو بلکہ اپنے سٹاف کو یہ بھی کہے جی کہ طالب علموں کو یہ جو شکایت نہیں جی چکر لگتے ہیں بہت زیادہ ایک تو ہم ان سے ان کی درخواست میں موبائل نمبر لکھوا گئے زبردست تاکہ جب کوئی معاملہ ہو ہم اس سے موبائل پہ رابطہ کریں اس کو بلانا نہ پڑے صحیح ایک چیز دوسرا ہم نے یہ میں نے یہ کہا کہ جی آپ نے طالب علم کی درخواست تب تک ریسیو نہیں کرنی جب تک کہ اس کو سارے کے سارے ایک دفعہ بتا نہ دیں کہ اس کے ساتھ کون کون سی کا اقضاء درکار ہے وہ ایک دفعہ لگ جائیں گے اس کا چکر بچ جائے گا اس کی کوفت دور ہو جائے گی ورنہ ہم تو کبھی بھی نہیں کسی طالب علم کو یہ ریکمینڈ کرتا ہے جی کہ وہ اپنے کام کے لیے استعمال جائے تو پھر ہمارے دفتر کی وادیت کا افادیت ختم ہو جاتی ہے جی جی تو یہ اس قسم کے کچھ سٹیپس ہیں اپنے کیمپس کو اس میں تھوڑی سی صفائی کا خیال رکھنا تاکہ جو لوگ جو لوگ آئے ہیں ان کو احساس ہو کہ ایک اچھے کیمپس میں آئے ہیں اور جب آپ کے سامنے محول اچھا ہونا تو آپ کا تھوڑی سی زینی کفت کام ہوتی ہے ان کا سہولت دینی ہے ایک ہمارے وہاں پہ پارکنگ ایریا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا نا سٹنگ ایریا میں کنورٹ کی وہاں پہ پنکھیں لکھوا دی ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ جو ان کے والدین یا بھائی یا والد آتے ہیں تو وہ کم از کم گرمی میں ایسی نہیں دے سکتا تو پنکھا تو دے نا کم از کم کھلی وہاں میں تو میرا رہادہ کینٹین بھی شروع کرنے کا انشاءاللہ چند ایک دنوں میں وہ بھی شروع ہو جائے گی تو طالبین میں کوئی بھی سہولت ہو جائے گی پھر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے ہمارے آفیس کے قریب امتیانی سینٹر ہیں وہ میں اپنے دفتر میں لے ہوں زبردہ تاکہ جو قریب کے کلسٹر سینٹر ہیں وہ میرے پاس ہوں ان کے اوپر کنٹرول اچھا ہو لوگ بے تطریقے سے سہولیاتیں ہمارے دفتر میں جو میکسیمم برکشاوٹس ہم پھوشش کرتے ہیں اپنے دفتر میں رکھیں کیوں کیونکہ دفتر میں جنریٹر کی سہولت بھی موجود ہے جی جی تو ہم اپنی سہولتوں کو طالب علم کے لیے دینا چاہتے ہیں ہم نے خود استعمال تو ایجامنیشن سینٹر کو چیک کرنے کے لیے آپ کو جو نظام ہو کتنا منظام ہے ہمارے موبائل انسپیکٹرز ہوتے ہیں اسی طرح ریزنڈن انسپیکٹرز ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے باقی تعلیمی اداریں انتیان لیتے ہیں ہم بھی ویسے ہی لیتے ہیں آئندہ کیا کرنے کا اراد ہے آئندہ دیکھیں جی 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 میں نے آپ نے فیوچر پلان میں کنٹین کا بتایا اور میرا ارادہ ہے کہ ہمارے دفتر میں کوئی بینک پرانچ ہو جائے تاکہ تعلیم کے حوالے سے آج سے ہمارے ویور کو آج بہت سی چیزوں کا علم ہو گیا ہے ناظرین اگلے پرام تک کیلئے افضل عیبی کو جاز دیجی اللہ حافظ